موسیقی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی لیکن جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک تھا اچھے ہوں گے آپ کی دون سے بے شرک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے حمدل اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر رحمت اللہ وبرکاتہ جنابِ علی کچھ یاد آیا ہمارا آپ نے ہی کچھ پروجیکٹ لگ رہا ہے بلکل ہے ہم نے شیئر کیا تھا اسی سال اسی سال شیئر کیا ہم نے سٹارٹ میں اور کیس یہ تھا کہ یہ ہزمنڈ وائف تھے یہ نوٹ کریں آگے ایس ایس ڈی چار سو پانچ جنی بچہ لے گئی بچہ یہ آپ نے شیئر کیا تھا بڑا ٹیپیکل کیس تھا لف محریش تین دونوں کی ہزمن وائف کی لیکن ہزمنڈ ان کے بڑے بدلتے گئے ایسے بدلتے گئے کہ ان کے سامنے کوئی عبادت کرتا تو ان کی طربیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے پوزیٹیو عمل قرآن پارک پڑھنا نماز پڑھنا تو ہزمنڈ جوانا وہ غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں چڑھ چڑھے بدل جاتے بالکل ہی تو یہ بیچاری یہ چھپکے عبادت کرتی ہسپرڈ سے اپنا تو میں اس کے سامنے عبادت کروں گی وہ عجیب سا ہو جائے گا اور وہ اتنے بدل گئے اتنے بدل گئے شراز بھئی کہ ان کا تین مہینے کا بچہ تین مہینے کا بچہ لے گئے اپنے ساتھ ان کو دلاغ دے کر اور ایسے لے کے گئے کہ غائے ہیں یہ آٹھ، نو، دس مہینے پرانا ہوا جی، یاد آیا آپ کو کچھ کچھ یاد آ رہا ہے میں جہاں اتنے ڈیٹیلٹ ہوں نے یاد لیکن شکلے وغیرہ کچھ چیزیں یاد آ رہا ہے کئی لوگ نو، دس مہینے ہوں گے کہ نا تین مہینے کا ان کا بچہ وہ لے گئے انہوں نے بہت ڈھونڈ آ رہا تھا نمبر جو تھا وہ لاہور میں ٹریس ہو رہا تھا یہ شاید کراچی میں تھی تو اس کے پیچھے لاہور کی ہی نمبر کو ٹریس کرنے جب لاہور پہنچی تو وہ نمبر دبائی میں شو ہو رہا تھا وہاں ٹریس کیے تو نمبر بند ہو گیا اور اس بات کو دو سال گزر چکے تھے تو بلکو نہیں کہتی ہیں بھائی اب تو کوئی امید ہی نہیں نا مطلب پولیس، علم سے، ہر طرح سے کوشش ان کے خانگان، رشتے دار سب سے کوئی رابطہ ہی نہیں، بچہ آ گیا جس پر ہم سمجھے تھے کہ ان پر نہ کوئی اثر ہو گیا ہے جیسے بعد میں اشتداروں نے بتایا کہ اس کے اوپر اثر تھے وہ جاگ گئے یا بڑھ گئے جس پر ہم نے ٹیکس لکھا تھا کہ جن ہی بچہ لے گئی جس پر ہم نے ڈانٹا بھی تھا یا لڑکے کے والدائیں ان کو سمجھایا بھی تھا کہ بھائی اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا اور یہ بھی کہا تھا لوگوں کو کہ اگر شادی سے پہلے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو نا اثر کا یا کوئی اس طرح کا تو پہلے بتا دیں آپ وہ شادی توڑیں گے تھوڑی انکار تھوڑی کریں گے وہ اپنی ایک علاج کر لیں گے وہ اپنے جس پر ان کا دل مطمئن ہوگا ان سے ملوا دیں گے ان سے مشورہ کر لیں گے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں گے جو چیز بعد میں خراب ہونی ہے اب آپ سوچیں چھپا کے کیا ملا آپ کا بیٹا ہی غائب ہو گیا ہے بچہ سے بچہ لے گیا یا دو سال بچہ مانگے وہ بچہ نہیں ہے انتاظر لگائیں مان تو ایک سکنڈ مدد یہ بچہ اچھا ماشاءاللہ کچھ کچھ شکل یاد آ رہی ہے پڑھلا تھا ہمیں چار سو پانچ آیا خیاد تو نا یہ ہم نے شیئر کر دیا تھا جو ہمیں صحیح لگا جو ہم نے بات کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اسیسیڈی 404 405 چار سو چار سو پانچ ہم نے شیئر کر اسی سال کی بات ہے تو ریسنٹلی ان کا میرے پاس میسیج آیا ریسنٹلی میسیج آیا اور انہوں نے سب سے پہلے مجھے تصویریں بیجی ویڈیو بیجی میں آپ کو دکھاتا ہوں ارے واہ واہ ماشاءاللہ اسی بچہ کی تصویر ہے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی 28 جنوری کو دوسری سال گرہ تھی جب انہوں نے ہمیں شیئر کیا تھا یہ واد کے آن اچھا تین مہینے کا وہ لے گئے تھے اور جب انہوں نے ہمیں شیئر کیا تو تو کہہ رہی تھی کہ 28 جنوری کو اس کی بردے ہے دوسری مدد دو سال کا ہو چکا ہوگا اب تک اگر خیر خیر سے ہوا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے اس کو یہ بڑا کر کے لگا ہے سر ہوا یہ ہے اس بھائی نے ان سے خود رابطہ کیا ان کے ہزبینڈ نے ان سے خود رابطہ کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کو آپ کا بچہ واپس دیتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں میں معافی چاہتا ہوں میں بہت شرمندہ ہوں میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے میں بس اٹھتے ہی میں سب سے پہلے نہ مجھے یہ کرنا ہے کہ میں نے آپ تک آپ کا بچہ پہنچانا ہے اور ساری غلطی میری ہے مجھ سے آپ دوبارہ ملنے رابطہ کرنے کسی بھی طرح کچھ میں تیار ہوں حاضر و سرینڈر پوری مہاں کی بات بیٹا آنگی ماشاءاللہ سر یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویڈیو بھیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب تین سال کا ہونے والا ہو گئی ہے ہاں ہاں یہ چیک کریں واہ یا یہ تو بڑی عبدال یہ تو دوسرا واہ اچھا یہ یہ ماشاءاللہ کی بارنا جنہوں نے بھیجا تھا آپ کو واقعا ان کی الفاظ بتے کیا ہیں میں آپ کو سناتا ہوں آپ کو سناتا ہوں آپ کو یاد ہو میں نے پہلے آپ سے اپنے ہزبینڈ کی سٹوری شیئر کی تھی کہ میری ڈیوارس ہو گئی تھی ہزبینڈ پر اثرات تھے بیٹا انہی کے پاس تھا اور بیٹا مجھے ملیا ہے اس نے مجھ سے خود کانٹیک کیا آپ کی دعاوں کی وجہ سے یہ ان کی الفاظ ہیں ماشاءاللہ بڑی ب rely کیونکہ دو سال گزر چکے تھے اس بات کو تین مہینے سے دوسری سالگیرا آگئی تھی بچے کی ان کو نہیں ملا تھا کوئی خیر خبر بھی نہیں تھی ان کو سر کوئی رابطہ ہی نہیں یار ان کی تو عید ہو گئی یار عید عید کو تو لنسی کچھ ہے مطلب جندت مل گئی ان کو یار دنیا ہی ان کا بہتر بیٹن گھر اور بچوں کی رونک ماشاءاللہ اور بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے خود کانٹیکٹ کیا وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں تم سے دوبارہ نکال کرنا چاہتا ہوں میں بہت ہی اپنی غلطیوں کی سزا مل گئی ہے مجھے تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھائی تم تھے کہاں اتنے ٹائم سے کوئی رابطہ نہیں کوئی کانٹیکٹ نہیں پتہ نہیں مطلب کیا خیال آتا ہے انسان کو یار ہے نہیں ہے یہ خیال بھی آتا ہے تو کہتے ہیں مجھے اپنی غلطیوں کے سزا مل گئی مجھ پر بہت سے کیسز چل رہے تھے بہت سے کیسز چل رہے تھے بہت سے عجیب سے معاملات تھے ان کے عجیب سے انگولمنٹ تھی اور کوئی جس میں نے اثر کا بتایا تھا آپ کو کچھ وہ والا معاملہ بھی تھا اچھا اب یہ بتا کیا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہیں کہ اب ان کو ہر جگہ سے ٹھوکر پڑ گئی ایک دم ہی بدل نہیں جاتا بلکل ہی معاملہ بھی یعنی ان کے اندر ایک مسئلہ تھا کہ تکبر بہت تھا انہاکڑ بہت تھی ان کے حزبن کے اور آپ کو پتہ ہے اس چیز سے تو اللہ بچائے اللہ بچائے اس چیز سے جی تب چھوٹی موٹی غلطی لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بات کو تو شیطان صاحب مکلوائے گئے تھا ان سے بڑے عبادت بزار کون تھا تکبر کیا تھا تو اب جی یہ ہو چکا ہے کہ وہ سرینڈر ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہم سندھ والا نے کہا بھی کرنا چاہویں بچہ آپ آہے آپ آپ کے پاس ان کے پاس یہ ملی ہے ان کو اور اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ بھائی کیا کرے تو اس باہت ہمیں گی ہم ہی کہیں اللہ 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 سب کی دعاوں سے روم کی دعاوں سے بھی ملے کیسے کی بہت ہے کافی برانا واقع ہے لیکن اللہ کا شکریہ ہو گیا بڑی بات اسی سال ہو گیا اسی سال ہو گیا مطلب دو سال تک بچہ نہیں ملا تھا دو سال گزر چکے تھے اور یہ تیسرے سال انہوں نے رابطہ کیا تھا اور کیا نہیں ہم آپ سے ہی شیئر کیا تھا اس کے بعد کس سے کچھ نہیں کہاتا ہوں اور الحمدللہ والدہ کو ماں کو اس کا بچہ ملتا ہے یہ بڑی بہتی ملتی ہے اور آپ کیا کرے تھے یہ دوسرا یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بچے کے سین چلتا تھا یہ بہت تپیکل تھا اور یہ بہت تپیکل تھا میں تو سوچ سوچ کے پر رونالل محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ملتی ہے چیک کریں نا اور آپ اس کو چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑا پیارا بچہ یہ دیکھیں مل گئے ہیں ماشاءاللہ تین سال کی ہونے والے سے زیادہ ہیں یہ دعائیں سب کے آپ روحوں کی آپ پتہ نہیں اللہ اللہ کی سنگیہ 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 دے رہے گا چاہے آپ چاہیے رہے ہیں اللہ فاظ برقرار رکھیں وہ ہی کرتے تھے وہ ہی کرتے ہیں وہ ہی کریں گے ان کی مہربانی ان کا شکریہ انہوں نے ذریعہ بڑا اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم خود حیران ہیں ہم خود حیران ہیں لوگوں کے الفاظ ہیں ہمیں دکھا دیا گیا آپ کا کرم ہے اللہ ہمیں شہر رکھے ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں دکھا دیا کہ آپ کے خاص دعائیں ہیں خاص کرم ہیں اللہ ہمیں شہر سنگیہ رکھے مرکر دم ہم خود حیران ہیں سچی آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ یہ چوبیس ماں شاید چوبیس ماں پچیس ماں کیس ہے جو ہمارے پاس پروف کے ساتھ آیا اس کے علاوہ تو انگنت ہیں انگنت ہے چھوٹے موٹس میں شیئر بھی نہیں کرتا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ اگر کچھ دیکھیں انہیں کی محسوس کرتے ہیں تو اس کی اطلاع بھی دیگے دیتے ہیں یہ نو دا سوہینے ہوئے جو ابھی ہائی ٹیک جتنا کام چل رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں مجید تینیلی ریجسٹورٹی کال نہیں ہو رہی تھی لیکن بڑی بات ہے لوگوں کو یاد ہے کہ انہوں نے کہیں شیئر کیا ہے تو کسی کی طور لگی کسی کا نئی کمر ہے ملکہ ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ کام ہوا ہے شکر اللہ یہ بھی الہی دل میں ڈالتے ہیں بندہ چار جگہ سے کوشش کرتا ہے لیکن ان کا یقین ان کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ کام ہوا ہے اور یہاں کون ہیں دعائیں دعائیں دیکھنے والوں کے دعائیں ہیں یہ یقین ان کے دل میں بھی ربی ڈالتے ہیں کیا سجارت میں یہ تو جس طرح ایک خیال اللہ معاف کرے یہ بھی آتا ہے شلال بجے برابطہ ہی نہ ہونا انسان کہا جائے گا کسی رشتہ دار کے پاس جائے گا کوئی سے جاننے والا ہوگا لاہور کراچی دبائی آپ کا ٹریس ہی نہیں ہے پھر آپ تو گئے گئے بچہ بھی نہیں ہے تو کیا کیا خیالات آتے ہیں کسی نے ان کو شاید ہمارا ریفرنس دے دیا تھا انہوں نے شیئر کیا آنکہ مجھے نہیں کہا کہ آپ ہماری تصویریں بلرد کیجئے گا پہلے بھی نہیں کہا تھا ہم 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 نے خود ہی کہتیا تھا بلد صحیح صحیح لیکن کرم چیک کریں آپ کیوں اس کے دل میں اللہ نے خیال دالا وہ خود آ کر دالا سرینڈر کیا اس نے معافی تلافی کی اور وہ بھائی کہہ رہے ہیں جیسا آپ کہیں لوگ میری اب ابھی کچھ کچھ باتیں ریتال ہو رہی ہیں جو مجھے اس کی میسیجز کو یاد آ رہے ہیں جو پبلک اگریسیف ہو گئی تھی بڑے دیکھنے والے کہہ رہے ہیں ہمیں نمبر دیں ان کا ہم نکلواتے ہیں ہم پتہ کرواتے ہیں تو وہاں ممکن کوئی ششکنڈ نہیں تھی کیونکہ نمبر ٹرینز تو پولیس کی مدد کے پر مشکل ہوتا ہے صحیح میں نے کام کیا شراز بھی ماشاء اللہ بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں اب تو نمبر آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی گڑ بڑ کریں تو صحیح ذرہ آپ تو عرض یہ ہے کہ یہ مجھ سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ بھائی وہ تو بلکل ہی سرینڈر ہو چکا ہے نا صحیح تو کیا کہوں اس پر میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کا دل کا ہے یہ آپ کا ڈیسیجن ہے آپ بہتر جانتے ہیں میں کبھی زبرستی نہیں کرتا کبھی فورس کرتا کیونکہ ہمارے مہربان میں بھی کبھی ایسا نہیں یہ نہیں فرمایا ہمیں یہ کرو یہ مت کرو وہ بس گفتگو فرماتے ہم سب کو اپنے پر جواب مل جاتے ہیں صحیح اور سب سمجھ جاتے ہیں صحیح جو دل سمجھتا ہے نا وہ کوئی بات کہنے کی نہیں کروائی داتے وہ جو آپ کا دل کا ہے لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں ہمارشاہ یہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ جو خیال تم اپنی اولاد کا رکھو گے وہ کوئی دوسرا ہمیں نہیں رکھو گے جو خیال تمہارا بھائی اپنی اولاد کا رکھو گے وہ تم رکھے گا وہ تم نہیں رکھو گے یہ کجلتی ہے یہ رب ڈالتے ہیں نا یہ اللہ والدین کے دلوں میں کیونکہ جو خیال اچھے برے ہر طرح ہوتے ہیں لیکن قدرتی عمل ہے کوئی اور ویسا خیال نہیں رکھے گا جو آپ سکتے ہیں اولاد جو اپنے ماں باپ پہ آسان ہیں جو میں نے بھی تو اپنے زندگی رجوع پہ دیکھا آپ راہ کردھ بھی جاگ رہے ہیں دو دن بھی جاگ رہے ہیں آپ ایک ہنٹہ سو کے پھر فریش ہو جاتے ہیں لیکن یار کچھ لیمٹ ہوتی ہے جو آپ چلے گئے طلاق دے کر چلے گئے آپ کو یہ خیال تک نہیں رہا کہ ماں سے اس کا بچہ پلک کر رہے ہیں یہ بڑا ضرور ہے آپ نے رابطہ نہیں کیا آپ نے اس سے ملوایا نہیں اس کو اس کی سالگرہیں گزر کی سوچیں کیا کیسی راتیں گزری ہوں گی ماں کی یار شہر کے علاوہ بچے کے علاوہ بچے یار دیلو تو عموما لوگی دو دو شہروں میں شادی ہوتی ہیں تو وہ میکے جاتی ہیں آتی ہیں تو میاں بی بھی تو رہ کرتے ہیں لیکن ماں بچے کے بگر تو ایک پل نہیں رہ سکتی اور ایک سکھن نہیں رہ سکتی ہے آپ نے تین سال اس سے الگ رکھا جائے اور پھر آپ کی لف میری جوئی تھی تو اب یہ کہتا رہتے ہیں میرے پر کیس ہے تو یہ کسی بردوں آئے ہیں آپ کے پیچھے آپ نے دل دکھایا ہے نا پیچھے جو بندہ مطلب بقول ان کی وائف کے انا اکڑ زد آج دیکھنے کے ساتھ چھپتے پھر رہے ہیں میں کہتا نہیں کہ جیسا جو کرتا ہے وہ بھڑتا ہے ویسا یہی دکھا دیا جاتا ہے وہاں تو ہے ہی ہے معاملہ جو ہے لیکن اللہ پاک یہی دکھا دیتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھڑو تو بہت خوشی ہوئی جی بہت بہت خوشی ہوئی اور مبارک ہو جی آپ سب کو بہت مبارک ہو رب ہی کرتے ہیں انہوں نے ہی کیا ہے ان کی بہت مہربانی بہت شکریہ کہ ایک بار پھر ذریعہ بنایا ہے اور اپنی بات جی جو یہ کہہ رہی ہیں خود کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی دعاوں کا نا ہمارا نہیں کہہ رہی ہیں آپ کی دعاوں کا اور سچ بھی یہی بات ہے ہم تو اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لئے کیا کریں گے یار ہمارا حال تو ہمیں پتا ہے نا بھئی ہم بھی تو ایک نارمل پتر ہی ہیں نا لیکن جب ہم ان ویورس کے سامنے آتے ہیں تو شاید ان کی دعاوں کے بیئے سے اہمیت پیدا ہو جاتی ہے ہم بھی عام سے پتر ہی ہیں کائنات کی قیمتی ترین احساس ہے شیرِ خدا نے کنفرم کیا اس بات کو آپ نے فرمایا تو جب سب سے کنکی ترین چیز احساس ہے نا تو آپ جب کسی کا درد کسی کی تکلیف محسوس کر کے بے لاؤس نوٹ کیجئے گا اس بات بلا غرز نہ کچھ دینے کو ہے نہ لینے کی ضرورت ہے جب بے لاؤس آپ کسی کا احساس کرتے ہیں نا آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو پھر اللہ پاتھ پسند فرماتے ہیں اور جب اتنے سارے لوگ مل کے ہیں کیسے کیسے ریفرنس لیوز کرتے ہیں لوگ کیسے کیسے واسطے دیتے ہیں اپنے کمنٹس میں آپ نام نوٹ کیجئے ہستیوں کے صحیح ہمیں بچے کو دیکھ کے مزا آگیا مزا آگیا اس کو دیکھا تھا تین سال پہلے اور یہ بھائی ماشاءاللہ معصومیوں دیکھیں بچے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا بچے سمجھے ہوتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہے جی ایک بار پھر بہت مبارک کو آپ لوگوں کو فلال دیجے اجازت زندگی رہے انشاءاللہ اسلام